بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین کو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں ایسے لوگ جن لوگوں نے پہلے ٹکٹس کروائی ہوئی تھی چاہے ان کے کسی بھی ائرلائن کی ٹکٹ تھی اور وہ ٹکٹ انہوں نے چاہے پاکستان سے کروائی تھی چاہے سعودی ایرابیہ سے کروائی تھی یا خود ہی آن لائن انہوں نے بک کی تھی ایسی ٹکٹ کے حوالے سے سوال آ رہے تھے کیونکہ ابھی جو لوگ جا رہی ہیں سعودی ایرابیہ سے آل فلائٹس سپیشل فلائٹس کے ذریعے جو لوگ جا رہی ہیں جس طرح آج اسلام آباد سے ایک فلائٹ جا رہی ہے اسی طرح جدہ سے جا رہی ہے فلائٹ اور انشاءاللہ آنے والے ہفت میں مزید دو دو فلائٹس کا اعلان کیا گیا ہے لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ان میں کچھ ترتیلیا کر دی جائیں بارالکل ایک دوست گیا تھے جدہ ایمبیسی میں اور وہاں پر ان کی کیوں کہ پہلے سے ٹکٹ ہوئی تھی وہاں پر جا کر جدہ ایمبیسی میں انہوں نے کہا کہ میری ٹکٹ ہے ٹکٹ ہوئی ہے اور مجھے وہی ٹکٹ ریپلیس کرنی ہے یا ایڈجسٹ کرنی ہے تو انہوں نے کہا جی آپ کی آل لیڈی ٹکٹ ہوئی ہے چاہے وہ ٹکٹ پیا یہ کی ہے آپ کو وہ والی ٹکٹ ریفنڈ کروانا ہوئی آپ اپنی ٹکٹ کینسل کروالیں لیکن آپ کو ابھی اس وقت جو ٹکٹ لینی ہے وہ نئی ہی لینی ہے اور وہی اٹھارہ سو ساٹھ یا ایک سٹھ ریال ہیں وہ آپ کو پے کرنا ہوگے اس ٹکٹ پر آپ سفر نہیں کر سکتے تو ٹکٹ کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرنا تھا بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے تھے تو ایسے لوگ جن کو تو کال آ چکی ہے وہ تو اپنی ٹکٹ ریفنڈ کروالیں کینسل کروالیں لیکن کچھ لوگوں کی ٹکٹ ایسی بھی ہیں جو آنے والے پندرہ دن کے بعد کی ہوئی ہے آنے والے پیس دنوں کے بعد کی ہے مہینہ کے بعد کی ہے اور ان کو ابھی تک کال نہیں آئی تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ٹکٹ کو ابھی تک کینسل نہ کریں جب آپ نے اتنا ویٹ کر لیا تو ابھی تک آپ ٹکٹ کو کینسل نہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اندر آنے والے دس پندرہ دن میں پیس دنوں میں کوئی ایسا آپشن آپ کو مل جائے کہ وہی ٹکٹ آپ کی چل جائے کوئی فلائٹس ہو سکتا ہے اگر پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے باقی ممالک سے اگر لوگوں کو آنے کی سعودی عربیہ میں اجازت مل جائے جس طرح کل ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں زرفی بخاری سے جو سعودی عربیہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم ہے انہوں نے ریکویسٹ کیے کہ ہمارے ایک سو بیس ڈاکٹر جو سعودی عربیہ سے چھوٹی پر گئے تھے اور ان کی کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کی فیملیز یہاں پہ اکیلی ہیں وہ وہاں پہ جا کے پھنس گئے ہیں انہیں یہاں پہ آنا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان سے بھی لے کر جائیں سعودی عربیہ میں لوگوں کو کیونکہ سعودی گورنمنٹ ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے تو یہ وجہ ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی ایسی مشروع اجازت دے دی جائے جس طرح ڈاکٹرز کہہ رہی ہیں اور ظاہر ہے ڈاکٹرز کو لانا بھی پڑے تو ڈاکٹرز کی تو یہاں پہ بھی ضرورت بھی ہے اور فیملیز بھی ان کے پھنسی ہوئی ہیں یہاں پہ اکیلے اسی طرح جو اکامہ ہولڈر ہیں جو چھوٹی پر ہیں ظاہر ہے کمپنیز کو اگر ضرورت پڑتی ہے یہاں پر جس طرح کاروبار کھول رہی ہیں ابھی پہلے ایک دفعہ تو بلکل کام بند ہو گیا تھا ابھی مالز کھول گئے ہیں بیس رمضان مبارک تک یہ ٹیسٹ لیے جا رہا ہے بیس رمضان مبارک تک امید ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے جو ابھی ٹیسٹ کے طور پر کھولا گیا ہے آرزی طور پر کرفیومی کمی کی ہے نرمی کی ہے تو اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہو سکتے آنے والے دنوں میں جو کمپنیز کو مزید اجازت دے دی جائے اور کمپنیز مزید اپنے جو ورکرز ہیں واپس بلانا شروع کر دے اور سعودی گورنمنٹ اجازت دے دے تو جب فلائٹس ڈیریکٹ آنا شروع ہو جائیں گی تو پھر امید ہے کہ آپ لوگوں کی جو پرانی ٹکٹس ہیں وہ چل جائیں گی اسی خاتے میں کیونکہ ابھی فلائٹس ڈیریکٹ سعودی اربیہ نہیں آ رہی اور اگر کوئی آئے گی بھی سے تو خالی آئے گی ابھی فلائٹس جا رہی ہے لندن جا رہی ہے لندن سے سعودی اربیہ اور سعودی اربیہ سے پاکستان تو کاسٹ زیادہ پڑھ رہی ہے اس وجہ سے یہ ٹکٹس مہنگی مل رہی ہیں تو آپ لوگوں کو بس یہی بتانا تھا کہ ایک تو آپ کی پرانی والی ٹکٹس ابھی نہیں چال رہی ہیں اگر آپ کو ابھی کال آئی اور آپ جا رہے ہیں تو وہ پرانے والی آپ کی ٹکٹ جو نہیں چلے گی اور ان فیوچر اگر آپ ابھی لیٹ ہیں آپ کی ٹکٹ مہینہ پندرہ بیس دن کے بعد ہے تو آپ ویڈ کر لیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی ٹکٹ چل جائے اور اگر آپ کو کال آ جاتی ہے ان سپیشل فلائٹس کے ذریعے آپ نے جانا پڑتا ہے تو پھر آپ اس ٹکٹ کو کینسل کروائیں اور پھر آپ اس کو ری فنڈ کرتے ہیں تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ